ایک ماں ایک بہن اور ایک قوم کی بیٹی بیس سال میں کفار کی چنگل میں تکلیفیں اٹھا رہی ہے اس کا ریپ کیا جاتا ہے اس کے بال نوچے جاتے ہیں اس کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے ویڈیو فٹیجز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ وہ پورے پورے درخت اکھڑ کر ہوا کے دوش پر وہ چلتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی جو سلطنتیں ہیں وہ لندن میں اور امریکہ میں اور وینکوور میں اور پانامہ میں اور کہاں کہاں موجود ہیں یہ وہ جنرل ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہی کہ یہ دودھ کے دھولے ہوئے ہیں لیکن لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و بارک وسلم علیک و علی آلہ و اصحابی ایک مدت ہوئی جب اس دیس کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں جانوں کی قربانی دی گئی تھی وہ دن اور آج کا دن اس دیس میں کبھی تاؤس و رباب رکس کرتے ہیں اور کبھی کبھی آتش و خون کا رکس ہوتا ہے کبھی جمہوری تماشے ہوتے ہیں اور کبھی معصوموں کے لاشے ہوتے ہیں کبھی وردی کا ڈنڈا چلایا جاتا ہے تو کبھی جمہوریت کا ڈھونگ رہ جایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کے نام پر محمد الرسول اللہ کے دستور پر جو سلطنت جو ریاست جو قطع اللہ نے اس قوم کو عطا کیا تھا اس کے ساتھ ایک مزاق ہے جو جاری ہے ایک تماشا ہے جو جاری ہے اور یہ تماشا ہے کہ ختم ہونے کو ہی نہیں آرہا ایک عام شہری ہونے کے ناتے عام مسلمان ہونے کے ناتے کیا میں پاکستان کے وقت دی جانے والی لاکھوں قربانیوں کے وارث اور جانشین ہونے کے ناتے عام پاکستانی یہ تماشا دیکھ دیکھ کر تھک چکا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ میرے اور آپ جیسے عام شہری اٹھیں اور اپنا حق بزبان حال مانگیں اور یہ اعلان کریں کہ وہ جو تحریک آزادی اٹھارہ سو ستامن میں چلی تھی اور انیس سو سنتالیس میں جا کر نوے سال میں مکمل ہوئی اس تحریک آزادی کو آج بہتر چورہتر سال کے بعد دوبارہ شروع کیا جائے اور چند معامل سمیٹ کر اور مکمل کر لیا جائے ہم نے بہت انتظار کیا کہ شاید عرباب اختیار عرباب حکومت طاقتور حلقے اور وہ وہ لوگ جن کو اللہ نے طاقت حکومت اور اختیار دیا تھا وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں اور لا الہ الا اللہ قائم کریں مگر اب ایک عام پاکستانی کا سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ایک عام پاکستانی اٹھے اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ ایک دفعہ پھر لگائے اور محمد رسول اللہ کے دستور کی ڈیمانڈ کریں اب وقت آ گیا ہے کہ بہ زبان فیض چشمِ نم جانِ شوریدہ کافی نہیں توہمتِ عشق پوشیدہ کافی نہیں آج بازار میں بابا جولان چلو دست افشان چلو مست و رکسان چلو خاک برسر خاک برسر چلو خون با داما چلو راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو حاکمِ شہر بھی مجمعِ عام بھی تیرِ الزام بھی سنگِ دشنام بھی صبحِ ناشاد بھی روزِ ناکام بھی ان کا دمساز اپنے سوا کون ہے شہرِ جانا میں اب باسفہ کون ہے دستِ قاتل کے شایعہ رہا کون ہے رختِ دل باندھ کولو رختِ دل باندھ لو دل فگارو چلو پھر ہمیں قتل ہوائیں یارو چلو اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں قتل ہوائیں اور آج وقت آ گیا ہے کہ تحمتِ عشق پوشیدہ کو پیچھے ڈالیں اور بازار میں بابا جولان چلیں اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر اب ہم آپ سے مخاطب ہوا کریں گے ایک نئے سلسلے کے ساتھ ایک ٹاک شو کے ساتھ ایک نئے طرز کے پولٹیکل شو کے ساتھ جس میں ہم حالاتِ حاضرہ کے اوپر گفتگو کریں گے اور ہر چیز کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں گے ہر بات کو قرآن کی قسوٹی پر پڑھیں گے اور عام پاکستانی جانے گا انشاءاللہ کہ آج کے دور میں جمہوریت کا کفر اس کی حقیقت کیا ہے ایوانوں میں ہم جنس پرستی کا نعرہ کیسے لگا وردی والا اور بغیر وردی والا کیسے تاغوت کے ہاتھ پہ بکا ہر ایک سوال کا جواب انشاءاللہ قرآن و حدیث سے ملے گا ایک نئے طرز کی بات ہوگی گفتگو ہوگی اسی سلسلے میں ہم آگے چلیں گے میں ہوں گا آپ کا ساتھی آپ کا دوست آپ کا بھائی عویس نصیر اور انشاءاللہ اس چوہ کو ہوسٹ کیا کریں گے خزر بنارس کیسے ہیں خزر آپ الحمدللہ کیا خبر ہیں آج آپ کے پاس اچھا باز بھی خبر یہ ہے کہ بپر جو ہے طوفان کے بارے میں لوگوں میں بہت خوراست تھا اور لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اس کی ابھی اپریٹ آئی ہے کہ اس نے اپنا رکھ جو ہے وہ سائل سمندر سے انڈیا کے طرف موڑ دیا تو اس کے بعد سے لوگوں میں بہت زیادہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ کیونکہ اس طرف عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کا مزار تھا تو اس کی وجہ سے یہ ان کی ایک کرامت ہے یا ان کے مزار کے وہاں ہونے کی وجہ سے یہ طوفان تل گیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں جہاں پہ لا الہ الا اللہ کے نام کے جھنڈے لگتے ہیں وہاں پہ ویسے ہی اللہ کی بڑی رحمتیں ہوتی ہیں اور موجزے ہو رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک بنائے ہی موجزے سے تھا ستائیسویں شب کو رمضان کی لیلت القدر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک نازل کر دیا تھا جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ انہا انزلناو فی لیلت القدر کہ جیسے اللہ نے قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا ایسا اللہ تعالیٰ نے لیلت القدر میں یہ ملک بھی یہ پاک وطن لا الہ الا اللہ کا نعرہ بھی نازل کر دیا تھا یہاں بائپر جوائی کیا یہاں تو بڑے بڑے تفان اور بڑے بڑے تاہود کے حملے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے موجزے ہوتے ہیں وہ بچ جاتا ہے اس وقت اگر دنیا میں آپ ایک ملک دیکھیں تو آپ کو وہ نظر آئے گا کہ اتنا سا ملک ہے چڑھیا جتنا اور اس کے دشمن کون ہے امریکہ پاکستان کا ہمائیتی ہے کیا اتنا بڑا ازدہا مو کھول کے کھڑاوا ہے اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ پاکستان کو نکل جائے دوسری طرف روس وہ تو افغانستان کے رستے پہنچی چکا تھا ہمارے پورڈر تک اللہ تعالیٰ نے ٹکڑے ٹکڑے کڑا دیا اس کو پھر اس طرف اتنی بڑی ایک دنیا کی پاور جن کو لگتا تھا کہ ایک چھوٹا سا ملک ہم پاکستان بنا دیں گے مسلمانوں کو الگ ملک دے دیں گے تو یہ ان کو تو ہم کسی بھی دن نکل جائیں گے آج ایک صدی ہونے کو ہے وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں وہ تو ہمارا ایک بازو انہوں نے کٹنے کی کوشش کی کشمیر وہ بھی پورا نہیں کٹ سکے وہ بھی بس پکڑ کے جکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں وہاں سے بھی نہ آگے کھین سکتے ہیں نہ پیچھے کر سکتے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے موجزی تو ہو رہی ہے اس ملک میں اور اللہ تعالیٰ بار بار انسانوں کو جنجھوڑتا رہتا ہے انسانوں کو اپنی طرف بلاتا رہتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی نشانی کوئی نہ کوئی ایسی تکلیف کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی بھیجتا رہتا ہے کہ شاید کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں ادھر سے اللہ تعالیٰ نے ایک طفان بھیجا جو آتا جا رہا ہے ہمارے ساحل کی طرف کہ شاید کہ ہم توبہ کی طرف آ جائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تباہ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اس امت کے ساتھ کہ اس امت کو ایسا عذاب نہیں دیا جائے گا کہ یہ نشتو نابود کر دی جائے اللہ تعالیٰ نے اس امت سے انشاءاللہ کام لینا ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسی تکلیف پریشانی وہ بالکل مؤکسر آپ کو سامنے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ وہ جو فیزکس کا پروفیسر ہے اس کو فیزکس کے اوپر اتنا یقین ہے کہ وہ پینڈولم کو ایک لوہے کے ہیوی بال کو چھوڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ فیزکس کا اصول ہے کہ یہ میری چن کو ٹچ نہیں کر سکتا چن کو سمیش نہیں کرے گا یہاں تک چاہے آجائے ٹچ نہیں کرے گا اور اللہ کا یہ اصول ہے اگر وہ اس فیزکس کے پروفیسر کو اللہ کے فیزکس پر اتنا یقین ہے تو ہمیں بھی اللہ کی اوپر اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو ڈراتا رہتا ہے ڈراتا رہتا ہے کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے تو یہ ایک مومن سرزمین ہے یہ ایک مسلمان سرزمین ہے جس کو اللہ تعالیٰ دراتا ہے جنجھوڑتا ہے کہ آجاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف جو وعدہ تم نے کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس سرزمین کے اوپر لا الہ الا اللہ کا نظام قائم کر دو محمد رسول اللہ کا دستور قائم کر دو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بالکل کراچی کے سائل کی طرف آتے ہی اس کا رخ تبدیل ہو گیا اور ہم پھر ہیں کہ اسی غفلت میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں جس شرک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر گئے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ کوئی طاقتور نہیں اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں ہم پھر اسی کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں عبداللہ شاہ غازی ایک بڑے بزرگ گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے لیکن ایسا نہیں ہے کہ قبر میں موجود کوئی شخص وہ ہے وہ کوئی کرامت دکھا دے اور اس کا ہاتھ نکلے اور وہ دفان کو پھیر دے ایسا کچھ نہیں ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے وہ چاہے تو انسانوں کو تکلیف میں مبتلا کر دے وہ چاہے تو تکلیف بالکل ٹال دے وہ چاہے تو تکلیف کو بالکل آپ کی تھوڑی تک لے آئے اور اس کے بعد ٹال دے اور چاہے تو تکلیف جو ہے انہوں کو انسانوں کو کاٹ کر گزر جائے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ تمہارے اوپر پتھر برسیں وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ تمہیں دھسا کر رکھ دے زمین کے اندر اور وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ تمہیں لڑا کر ایک دوسرے کے عذاب کا مزہ چکا دیں وہ اللہ اس چیز کے اوپر قادر ہے کہ تمہیں بدل کر تمہاری جگہ دوسری قوم کو لیا لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ بار بار ہمیں بلاتا ہے جگاتا ہے یالاباری ہو رہی ہے کبھی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں کبھی سمدری طوفان بالکل نکر تک آتا ہے پھر نکل جاتا ہے اور ابھی پچھلے دنوں جو بنوں کی ویڈیو فٹیجز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ وہ پورے پورے درخت اکھڑ کر ہوا کے دوش پر وہ چلتے چلے جا رہے ہیں اس قدر بڑا طوفان وہاں پر آیا ہے جیسا کہ آدھ اور سمود کی قوموں کے اوپر آیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے نشانی دکھائی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اکھیڑ کے رکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادل ہے کہ تمہیں بھی اکھیڑ کے رکھ دے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک اس کو رکھا بلکل نوب جو ہے نا وہ کنٹرول کر کے رکھی وہ نوب کو اتنا نہیں بڑھایا کہ ہم پورے کے پورے تباہ ہو جاتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے وہ جو طوفان درختوں کو کھیڑ کر لے کر جا سکتا تھا وہ جو دیواریں گرا رہا تھا وہ انسانوں کو بھی ایسے اڑا کر لے کر جا سکتا تھا وہ کسی پہاڑ کے پتھروں کو بھی لا کر ہمارے اوپر برسا سکتا تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی کہ چند ہلاکتیں تو ہوئیں لیکن اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ختم نہیں کیا یہ ہمارے لئے ایک ریمائنڈر ہے کہ ہم جاگ جائیں اور ہم سے کون سا گناہ آ رہا ہے کون سی تکلیف ہو رہی ہے سب سے زیادہ تبلیغ اسی سرزمین کے اوپر ہو رہی ہے اتنی بڑی تبلیغی جماعت پوری دنیا میں کہی نہیں ہے جہاں سے پوری دنیا میں کافلے جا رہے ہوں ایسی اسلامی جماعتیں پوری دنیا میں نہیں ہیں جیسے یہاں پہ ہیں ایسے ختم نبوت کا نعرہ پوری دنیا میں کہی نہیں لگتا جیسا یہاں پہ لگتا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ کا عذاب بار بار آتا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار جنجھوڑتا ہے ہم سے ضرور کوئی ایسی غلطی ہو رہی ہے اور وہ غلطی یہی ہے کہ جو اہل مکہ سے ہو رہی تھی کہ انہوں نے اللہ کے قابے میں تین سو ساٹھ بھت رکھ دیئے تھے ہم نے بھی لا الہ الا اللہ کی اس عرض پاک میں تین سو ساٹھ بھت ایوانوں میں بٹھا دیئے ادھر ہم نے جمہوریت کا بھت تراشا ہوا ہے اس کو پوچھتے رہتے ہیں ادھر ہم نے حکمرانوں کا شخصیت پرستی کے بھت تراشے ہوئے ہیں ہم ان کو پوچھتے رہتے ہیں کبھی ہم مزاروں کے اوپر سجدہ کرتے رہتے ہیں کبھی ہم بدت اور شرک کرتے رہتے ہیں اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا تو پھر یہ توفان کیا یہ اس کا ٹلنا کیا پھر تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی زمین اپنے خزانے کھول دے گی آسمان اپنی رحمتیں برسائے گا ہر طرف خوشحالی خوشحالی ہوگی اور ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ وطن بھی ایک دن سوپر پاور بنے گا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے خبر یہ ہے کہ پاکستان کو ایک جمہوری ملک آ جاتا ہے اور اس کی ایک سیاسی پارٹی ہے اس کے ایک لیڈر کو ملک بدر کیا ہے دوسری لیڈر کو ریسنٹلی گرفتار کیا گیا ہے اور اس کا ہم نے دیکھا بھی آگے وہ عام کی طرف سے کتنا سخت ریاکشن آیا تو اور طاقتور حلقوں کی جانب سے جو بھی معاملات ہوئے ہیں مطلب سیاسی پارٹیوں کے ساتھ تو اب ایزا عام پاکستانی ہونے گناتے میں سوچتا ہوں کہ مطلب ملک آئین کئی نظر نہیں آرہا مجھے جمہوریت مطلب اس طرح پریشنل نظر نہیں آرہی مجھے تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جمہوریت پاکستان میں تھی کب تھی یا دنیا میں کہیں بھی جمہوریت کب تھی جمہوریت وہ بقول یہ تھیوریٹک ہے وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ یہ راز ایک مرد فرنگی نے کیا فاش ہر چند کے دانہ اسے کھولا نہیں کرتے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے تو اول تو جمہوریت بزاتے خود فلوسفیکلی یہ ہے کہ آپ کاؤنٹ کریں بندوں کو ان کا ویلیو جو ہے وہ نہ دیکھیں صرف کاؤنٹ کریں ہیڈز کاؤنٹ کریں تو یہ تو تھیوریٹک ہے لیکن پریکٹیکلی جمہوریت تو کبھی تھی نہیں کہیں بھی نہیں تھی باقی دنیا کی ہم بات نہیں کرتے پاکستان کی بات کرتے ہیں آج اگر ایک سو کال لیڈر کو گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ اپنے درندے چھوڑ دیتا ہے کہ جو کٹو پھاڑو جو ملتا ہے جلا دو توڑ دو اس لیے کہ صرف مجھے نہیں پوجھا جا رہا تو اس لیڈر سے پوچھا جائے کہ تم پیداوار کس کی ہو تم نے حملہ جی ایچ کی اوپے کروایا تم آئے کہاں سے تھے وہ بھول گے دوہزار تیرہ دوہزار گیارہ اور دوہزار بارہ کہ جب ایک کے بعد ایک اور دوسرے کے بعد دوسرا بندہ آ کر پی ٹی آئی میں شامل ہو رہا تھا اور سب لوگ اسٹیبلشمنٹ کی کشتی پر سوار ہو کر پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے تھے اور پھر جعوید حشمی نے آ کر بھانڈا پھوڑا تھا کہ یہ سارا معاملہ چل کیا رہا ہے اور سب سے بڑا اعتراض ہی جو اپوزیشن کو تھا ان کی دوسری پارٹیز کو تھا وہ یہی تو تھا کہ پی ٹی آئی کو جو فوج ہے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ لا رہی ہے دوہزار تیرہ کا الیکشن تو وہ نہ جیت سکے لیکن دوہزار اٹھارہ میں پھر وہ دوہزار تیرہ پورا انہوں نے پریشان کر کے رکھا کبھی پی ٹی وی پہ حملہ کروایا کبھی انہوں نے ہلکے کھلوانے کے لیے پورا اسلام آباد بند رکھا کبھی بچیوں کو نچواتے رہے یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اور پھر اس کے بعد کبھی وہ ڈی جے بٹ کا بل لیٹ ہو گیا ان کا پتہ نہیں دیا آج تک کہ نہیں دیا تو پھر اس کے بعد آ کر وہ یہ دوہزار اٹھارہ میں وہ بنے اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ فوج نے یہ کر دیا میرے ساتھ باجوہ نے یہ کر دیا باجوہ ڈاکٹرائن ہو گیا اور اس قدر اخلاق سے گھر چکے ہیں کہ یہ تو گلی کچھے میں ہوتا ہے نا کہ جس کے ساتھ دشمنی ہو اس کے نام رکھ تو برے برے کسی کا ڈیٹی ایری رکھ دیا کسی کا کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں ڈیٹی ایری اور کیا نام رکھے ہوئے ہیں پتہ نہیں باجوہ اور ڈیٹی ایری اور آج پتہ نہیں ہاں پتہ نہیں کیا کیا نام دیکھیں نا عوام تو کہتے ہیں کہتے ہیں لیکن ان کا لیڈر سب سے پہلے کھل کے میڈیا کے اوپر آکے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے یہ بندہ ایسا ہے اور جب نیب نے بلائے تو فوراں آکے نیب چیرمن یہ بندہ اس طرح کا ہے فوراں پرسنل ہو جاتے ہیں یہ قوم کو لڑنے جگڑنے کے علاوہ کچھ نہیں سکھا رہے ہیں لیکن پہلے یہ بتائیں کہ یہ آئے کہاں سے تھے پیداوار کس کی ہیں اچھا تو دوسری طرف جو ان کو اعتراض کر رہے ہیں وہ کس چیز کی پیداوار ہیں نواز شریف صاحب کس کی کشتی میں بیٹھ کر سوار ہو کر سب سے پہلے حکومت میں آئے تھے وہ بھی تو اسٹیبلشمنٹ کی منسٹر تھے نا سب سے پہلے کاف لیگ کس کی وزیر تھی کاف لیگ کہاں سے آئی تھی وہ بھی تو تب ہی آئی تھی جب نواز شریف کو ملک بدر کیا گیا اور کاف لیگ بنائی گئی اور ان کو منسٹریز دی گئی حکومتیں دی گئیں ہر حکومت کی ہر پارٹی کا یہ سلسلہ ہے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا یہ سارے کے سارے دیکھیں ممکن ہی نہیں ہے جمہوریت ممکن نہیں ہے بڑی پرانی بات ہے جو چوتری صاحب نے ایک کالم لکھا تھا کہ کسی سلطنت میں یہ اعلان بادشاہ مر جاتا ہے اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ جو صبح سب سے پہلے داخل ہوگا شہر میں اس کو باتشاہ بنا دیا جائے گا تو وہ صبح صبح ایک مداری اٹھ کے آ گیا بندر لے کر وہ صبح صبح ڈفلی بجاتا ہوا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اعلان ہوا ہے تو جب باقی لوگ اٹھے تو وہ تو مداری پھیر رہا تھا وہاں شہر میں تو لوگوں نے کہا اب تو ہمیں اس کو باتشاہ بنانے پڑے گا اس کو باتشاہ بنا دیا تو اب جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہ ڈفلی بجاتا تھا بندر کو کہتا تھا بچہ جمورہ ناچو بندر ناچتا تھا اس کے بعد سب ناچتے گاتے تھے مزے کرتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ حلوہ بکاتے تھے جب بھی کوئی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دشمن کو پتہ چلا کہ ادھر تو ایک مداری جو ہے وہ باتشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہے تو دشمن نے فیصلہ کیا فوجیں تیار کرنا شروع کر دی جاسوسوں نے آ کے بتایا کہ دشمن فوج تیار کر رہا ہے حملہ کرنے کے لیے تو مداری نے دفلی بچائی بندر کو کہا بچہ جمورہ ناچو بچہ جمورہ ناچنے لگیا اور کہا حلوہ بکاؤ حلوہ بکایا سب نے کھایا ڈکار مار کے سو گئے پھر جاسوسوں نے آ کے بتایا کہ بھئی وہ فوجیں آگے بڑھتی جاری ہیں بارڈر پہ پہنچنے والی ہیں باتشاہ نے کہا حلوہ بکاؤ دفلی بچائی کہا حلوہ بکاؤ حلوہ کھایا سب نے سو گئے فوجیں ملک کے اندر داخل لوگ ہیں اس نے کہا حلوہ بکاؤ فوجیں جب دربار کے اندر آئی وہ دفلی بجاتا ہوا بچہ جمورہ کرتا ہوا دربار سے نکل گیا تمہارا ملک ہے تم زمبالو مجھے کیا یہ سیاستدان بچہ جمورہ ہوتے ہیں یہ مداری ہوتے ہیں ناچ گانا دکھاتے ہیں دفلی بجاتے ہیں بندر نچاتے ہیں لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو ان کے حوالے ملک بار بار کر دیا جاتا ہے اور وہ جو فوج تھی بارڈر پہ وہ جو قربانیاں دینے والے تھے ان کو ضرورت تھی کہ مداری کا کان کھیجتے آگے ان کو ضرورت تھی کہ اپنی چھڑی دکھاتے کہ مداری کو کہ چلو تمہیں بٹھا تو دیا ہماری مجبوری ہے لیکن تم سیدھے رہنا رات کو آکے اس کے بیڈروم کے باہر دو چار فائر مارتے اور اس کو ڈراتے کہ اس کو تلواریں جھنکارتے اور اس کو پتہ چلتا کہ اگر میں نے وہ حق بات نہ کی تو یہ فوج جو ہے مجھے بھی مزا چکھا سکتی ہے میرے کھانے میں بھی زہر ملا سکتی ہے اگر میں نے ملک کے ساتھ گداری کی تو یہ یہ تو جمہوریت تو یہاں پہ قائم وہ ہی نہیں سکتی ورنہ ایک کے بعد کوئی دوسرا مداری آئے کہ ڈفلی بجائے گا لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے اور پورا محلوہ کھائے گا اور جب ملک بیچ دے گا پہلے ایک سیاستدان نے کہا کہ تم ادھر ہم ادھر وہ سیاستدانی تھا نا جس نے کہا تھا کہ جو مشرقی پاکستان میں جو اسمبلی کا جلاس اٹینڈ کرنے کے لئے گیا میں اس کے ٹانگیں توڑ دوں گا مداری تھا نا جس نے اپنے حلوے کا انتظام کیا ملک کے دو ٹکڑے کر دیئے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یہ ہمارے ادھاروں میں ابھی بھی کچھ ہمیت اور غیرت باقی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بڑے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک عام سپائی جو ہے وہ اپنے گردے کا علاج نہیں کروا سکتا اور ان کی جو سلطنتیں ہیں وہ لندن میں اور امریکہ میں اور وینکوور میں اور پانامہ میں اور کہاں کہاں موجود ہیں یہ وہ جنرل ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہی ہے کہ یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں لیکن ایک اسٹیبلش دارہ تو ہے کہ جس کے اندر تیس سال نوجوان جوانی سے لے کر گڑھا پہ تک اپنی زندگی گزارتا ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا اس ملک کی خاطر ہوتا ہے چاہے اس کا وہ فائدہ اٹھا رہا ہو چاہے اس میں سے کچھ جو ہیں اس کو ابیوز کر رہے ہوں تو وہ اس اپنی ایک ادارہ ہے جس میں انہوں نے رہنا ہے اور ان کا ایک ایک انٹرسٹ اس کے ساتھ وابستہ ہے کہ ملک قائم تو فوج قائم ملک قائم تو چلو مان لیا آپ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ دیں کھاتے ہیں بجٹ زیادہ لیتے ہیں فلان کرتے ہیں چلو ملک قائم رہے گا فوج قائم رہے گی تو ہی ان کے مزے چلیں گے لیکن سیاستدانوں کا پرسپیکٹیو ایسے نہیں ہے سیاستدان کہتے ہیں آج کھاؤ کل بے شک ملک ٹوٹتا رہے مجھے تو میرا حصہ دو میں جا رہا ہوں وہ بڑا پرانی بات ہے پی ٹی وی کے اوپر ایک شو لگا کرتا تھا کسی نے سوال کیا کہ بھئی آپ بھی کرپشن کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کا ایک بندہ تھا وہ کہتا فلان بھی کرپشن کر رہا ہے فلان بھی کرپشن کر رہا ہے تو ہوسٹ نے اس کو کہا کہ بھئی وہ سارے کر رہے ہیں تو آپ تو اپنا جواب دینا کہ پیپلز پارٹی کیوں کرپشن کری تو کھل کے اس نے آج میں مجھے یاد ہے میری چھوٹی عمرتی لیکن ڈنکے کے چھوٹ اس نے کہا کہ کیوں پیپلز پارٹی کا کرپشن پر کوئی حق نہیں ہے یہ حال ہے ان لوگوں کا کہ وہ مو پھٹ مو سے بات نکل جاتی ہے ان کے جو اصل میں دل میں ہوتی ہے دیکھیں لاکھ دو لاکھ روپے ہیں وہ تنخواہ کے لیے کیا وہ اسمبلی میں آتے ہیں کروڑوں روپے وہ الیکشن میں لگاتے ہیں یہ سیاسدان آتے ہیں اس لیے کہ ڈفلی بجائیں مداری کا ناج دکھائیں حلوہ پکائیں کھائیں اور جو اس ملتا ہے لوٹ کر خزانے کو لے جائیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اسٹیبلشت ادارہ جس نے ملک کے قائم ہونے سے لے کر اس ملک کے لیے یا چاہیے جو بھی آپ کہہ لیں اگر آپ انظام لگاتے ہیں تو چلو ایسے ہی سے ہی اپنی خاطر انہوں نے زندہ رہنا ہے تاکہ یہ فوج قائم رہے ادارہ قائم رہے ملک قائم رہے اور ان کے سسٹم چلتے رہے یہ لوجیکلی بھی اگر آپ بات کریں نا تو یہ بہت ضروری ہے کہ سیاستدانوں کے سال کے اوپر ایک ڈنڈا رہے تاکہ یہ ملک بیچ کے نہ کھا جائیں تو جمہوریت تو ویسے بھی کفر ہے جیسے میں نے پہلے گا یہ تو ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولہ نہیں جاتا جمہوریت بائی ڈیفینیشن یہ ہے کہ عوام حاکمیت اللہ کے ملک عوام ہیں اور اسلام یہ کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ کا ملک اللہ ہے جمہوریت ہے کہ اگر سارے عوام کہہ دیں کہ مرد مرد سے زنا کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جمہوریت ہے تو وہ جائز ہو جاتا ہے دنیا میں جہاں کہیں پہ جمہوریت کا ڈھونگ رجائے جا رہا ہے وہاں ہو رہا ہے ہم جنس پرستی جائز ہے وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ساخت مرد کی ایسے بنائی ہے کہ اس کو عورت کے ساتھ وہ زندہ رہے وہ یہ نہیں دیکھیں گے بس عوام نے کہہ دیا کتے کا نام کل سے بلہ ہوگا تو سب کل سے جو کتہ کتہ نہیں رہے گا وہ بلہ ہوگا عوام کہہ دیں کہ بھئی بخار میں ایڈز کا انجیکشن لگے گا تو پھر بخار میں ایڈز کا انجیکشن لگے گا جمہوریت یہ ہے تو جمہوریت کو آپ لاکھ دیکھیں نا بتھ کو آپ لاکھ ٹوپی اور امامہ پناتے رہے وہ بتھ ہی رہے گا وہ پھر بھی شرکی رہے گا چاہے آپ اس کے اوپر ہار لگا دیں چاہے اس کو داڑی لاکھ لگاتے رہے چاہے اس کو ٹوپی پنا دیں کبھی امامہ پنا دیں چاہے کلمہ لکھ کے اس کے گلے میں ڈال دیں وہ بتی رہے گا اور کوئی ابراہیم پیدا ہوگا بت شکن پیدا ہوگا جو اس بت کو توڑے گا تو یہی معاملہ جمہوریت کا ہے یہ بتی رہے گا یہ کفر ہی رہے گا چاہے آپ اس کو لاکھ لا الہ الا اللہ کہتے رہیں لاکھ آپ کہتے رہیں کہ پاکستان کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون اللہ کے خلاف اللہ کے حکم کے خلاف نہیں بن سکتا پھر بھی یہ کفر ہی رہے گا پھر بھی یہ ظلم ہی رہے گا تب ہی تو یہ آپ کے اسی قانون کے ہوتے ہوئے قراردات مقاسد کے ہوتے ہوئے ہم جنس پرستی کے قوانین پاس ہو رہے ہیں یہی سب ہوتے ہوئے اسلام آباد کے اندر مندر بن رہے ہیں یہی سب ہوتے ہوئے ایسے بندے کو حکمرانی پر بٹھا دیا جاتا ہے جو سرحام ایک سے زائد دفعہ قبر کو سجدہ کرتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اس جمہوریت کے بدھ کو آپ آخر کار توڑ دیا جائیں اور یہاں پر اللہ کے زمین پر اللہ کا نظام یعنی خلافت کا نظام قائم ہونا چاہیے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ابھی ریسنٹلی آفیہ صدیقی کی سسٹر ان سے ملی ہے میں امریکہ میں جا کے ابھی ان کو بیس سال ہو گئے ہیں امریکہ کی قید میں مطلب بیس سال سے وہ کسی دوسرے ملک کی قید میں ہمارے پاکستان کی بیٹی تو حکومتیں کافی آتی رہی ان کے نام پر حکومتوں نے لوگوں نے جماعتوں نے ووڑ بھی لیے دیکھیں یہ جو آفیہ صدیقی والا کیس ہے نا یہ ایک ہمارے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کہ ہم باغیرت قوم ہیں یا بغیرت ہو چکے ہیں بالکل مختلف دیکھیں میں اس پرسپیکٹیب پر نہیں جاتا کہ آفیہ صدیقی کسی کل ادم تنظیم سے ان کا تعلق تھا یا نہیں تھا ٹیررزم کسی ایکٹیوٹی انہوں نے کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی میں بھی وہاں گواہ نہیں تھا آپ بھی نہیں تھے نہ ہی کوئی عام عوام میں سے تھا یہ تو ادارے بتا سکتے ہیں کہ ایسا کچھ تھا یا نہیں تھا لیکن یہ بات تو ہے نا کہ اگر کسی کی بیٹی سے کوئی غلطی ہو جائے کسی کی اولاد سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ غیروں کے حوالے اس کی کر دیں گے اس کو رسی سے باندھ کر ان کو دے دیں گے بیچ کائیں گے اپنی بیٹی کو یہ ہمارے حکمرانوں کی نا اہلی ہے کہ انہوں نے کئی دفعہ ہماری غیرت کا سودا کیا ہے اسی میں یہ غیرت کا سودا اسی طرح کا غیرت کا سودا یہ آفیہ ستیقی والا بھی ہے یہ ہمارے اوپر قومی تماشا ہے وہ سرزمین جہاں پہ محمد بن قاسم اس لیے آیا تھا کہ کسی بیٹی کے ساتھ ایک ہندو جو ہے وہ راجہ وہ زیادتی کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے اور محمد بن قاسم وہاں سے چلتا ہے سات سو مندر پار سے اور وہ یہاں پہ آتا ہے اور یہاں پہ لا الہ الا اللہ کا جھنڈا گار دیا جاتا ہے اسی سرزمین پہ آج ماں بہنوں کی چادر محفوظ نہیں ہے غیر آتے ہیں اور ہماری بیٹیاں اٹھا کر لے جاتے ہیں وہ شاعر میں وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے وہ فیض نہیں کہا ہے نا کہ جس دیس میں بنتے ہوا کی چادر بھی داغ سے مہلی ہو جس دیس کی گلیوں کوچوں میں ہر سمت فہاشی پھیلی ہو اس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے یہاں پہ ہماری ماں بہنوں کی عزت محفوظ نہیں رہی اور اس کے جواب دے حکمران ہیں ایک ماں ایک بہن اور ایک قوم کی بیٹی بیس سال میں کفار کی چنگل میں تکلیفیں اٹھا رہی ہیں اور جیسی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں اس کا ریپ کیا جاتا ہے اس کے بال نوچے جاتے ہیں اس کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ بھیڑیے درندے انہوں نے گوانتا نامو بے میں کیا کیا نہیں کیا بعد میں جو لوگ وہاں سے چھوٹے انہوں نے کیا کیا خبریں نہیں بتائی غلازت وہ کھلاتے رہے کتے انسانوں کے اوپر چھوڑتے رہے انہیں برہنہ کر کے ان کے سامنے ان کا ریپ کیا جاتا رہا دوسروں کے سامنے عورتیں ان کو ٹارچر کرتی رہی برہنہ کر کے اور جو عورتیں وہاں تھی ان کا ریپ کیا جاتا رہا تو وہ آفیہ صدیقی کے ساتھ بیس سال میں وہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہوگا کیسے ہمارے حکمران چین کی نیند سو جاتے ہیں کیسے وہ انسان کے جس نے آفیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کیا تھا وہ کیسے دھڑلے سے کہتا تھا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا اور اس کے بعد ماں بہنوں کو بیچ کھایا اس نے وہ اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ بیچ کھائیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو ہماری حالت تو وہ ہو چکی ہے کہ اسلاف کے مدفن بیچنے لگ گئے ہیں ہم تو کبریں بیچنے سے نہیں باز آتے اور اس میں عوام کو چاہے جتنی ہمدردی ہو آفیہ صدیقی سے عوام جتنا چاہے خیر چاہتے ہو یہ عوام ہی ہے نا جو پھر جا کر انہی لیڈروں کو پوچھتے ہیں عمران خان نے آفیہ صدیقی کا نعرہ لگایا اس بیس کے اوپر اپنا وارڈ بینک بنایا اور اپنے دور حکبرانی میں اس کے اندر اس نے اگر کوئی ایک چیز کی ہو تو مجھے بتا لیا جب اس کے اپنے اوپر بات آتی ہے تو وہ امریکہ کے نام لے لیتا ہے وہ پورے ملک کا سودھا کرنے سے بھی باز نہیں آتا لوگوں کو سیول نافرمانی کے اوپر اقصانہ شروع کر دیتا ہے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروانا شروع کر دیتا ہے جی ایس کیو پہ حملہ کروا دیتا ہے قوم کے شہیدوں کی عزت تار تار کر دیتا ہے لیکن جب قوم کے ماں بہنوں بیٹیوں کی بات آتی ہے تو پھر وہ سب بھول جاتا ہے اور خالی ایک امران خان نے اس دور میں جتنی بھی حکومتیں آئیں ہیں وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں یہ لوگ کیسے رات کو چین کی نیند سو جاتے ہیں ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے انہوں نے اللہ کا جواب نہیں دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا اور سب سے زیادہ ذمہ دار حکمران ہیں یہ سارے عوام ان کا کمبہ ہیں ان کی ریایاں ہیں اگر کوئی بھوکا سویا تو عمر فاروق سے پوچھا جائے گا اگر دریا کے کنارے ایک کتہ بھی پیاسا مار گیا تو عمر فاروق کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھو مجھے ووردو مجھے حکومت میں لاؤ میں تمہارے مسائل حل کروں گا اس کے بعد جب ان کو حکومت مل جاتی ہے اختیار مل جاتا ہے وہ تو صرف اپنی پوجہ کرواتے ہیں اپنی پوجہ کروانے کے علاوہ نہیں کیا کچھ بھی نہیں کرتے تو میں یہی کہوں گا کہ ہم شرمندہ ہیں آفیہ صدیقی ہماری بہن ہم شرمندہ ہیں اور ہم شرمندہ ہیں فوزیہ صدیقی ہماری بہن ہم شرمندہ ہیں فوزیہ صدیقی نے میں ابھی پچھلے دنوں میں پاڈکاسٹ میں بتایا کہ یہ جو فیملی ہے یہ نوابوں کی فیملی تھی کہتی ہیں کہ ہم لوگ جب نہاتے تھے روزانہ ہم نہاتے تھے اور ہمارے بالوں میں سونا اور چاندی ہماری باندیاں جڑتی تھی ایک ایک بال کی لٹ میں سونے اور چاندی کی جو موتی ہیں وہ جڑے جاتے تھے اور ہمارے والد نے ہمارے والدین نے وہ سارا کا سارا طریقے پاکستان میں دے دیا جنہوں نے سب قربان کر دیا جو وہاں سے عزتیں لٹوا کر جو وہاں سے بچے کٹوا کر جو وہاں سے اپنا سب قربان کر کر یہاں پاکستان میں آئے ان کی بیٹی کو ہم نے اغیار کے حوالے کر دیا اگر وہ اللہ نہ کرے نعوذ باللہ کسی غلط ایکٹیوٹی میں انوالو تھی بھی اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی ٹرررزم کا کوئی ایسوسیشن تھی بھی تو پاکستان میں مقدمہ چلنا چاہیے تھا یہاں پہ سزا ہونی چاہیے تھی قوم کی ماں و بیٹیوں کو بیچ کر کوئی نہیں کھاتا ایسی بے غیرت قوم اگر دنیا میں کہیں رہ گئی ہے تو اس قوم کو اپنی گریبان میں جھاکنا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ اللہ کے عذاب کا کھوڑا پرس پڑی اس دعا کے ساتھ کہ پاک سرزمین پہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا دستور قائم ہو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اس نئے ٹاک شو کے ساتھ جس کا نام ہے ہم دیکھیں گے اور اس دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن جس کا وعدہ ہے جو لوہ ازل میں لکھا ہے جب ظلم و ستم کے کوہ گران روئی کی طرح اڑ جائیں گے جب مظلوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی جب عرض خدا کے کعبے سے ثبت اٹھوائے جائیں گے جب اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے سب تاج اچھالے جائیں گے سب تخت قرائے جائیں گے بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی جو منظر بھی ہے ناظر بھی اٹھے گا ہوالحق کا نعرہ جو میں بھی کہوں تم بھی کہو اور راج کرے گا ایک خدا جو میں بھی کہوں اور تم بھی کہو لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے سب دیکھیں گے جس مقصد کے لیے جس قانون کے لیے جس اصول کے لیے جس ضرورت کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تھا اس کی تکمیل کا وقت آ چکا ہے ہم سب دیکھیں گے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نقارہ لجائے گا اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہوگا میں اور آپ دیکھیں گے میں اور آپ دیکھیں گے کہ جو ظلم کا بازار گرم ہے جو شرک کا بازار گرم ہے جو تخلیق آدم سے لے کر آج تک اللہ کی زمین پر ظلم و ستم اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں ان کے قلعہ کمہ کبھنا چکے ہیں اللہ کی زمین پر